پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھانے کا میں نے کسی سے سنا بھی اور کہیں میں نظر سے گزرا بھی ہے قرآن شریف پڑھانے کا عجرت لینا کیسا ہے تقوی میں ہے یا پھر اس وقت بتا دیجے مجھے اس کے بارے میں ماشاء اللہ ماشاء انڈیا سے نصیبہ بات کریں ہماری بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتی عطا فرمائے اور آپ کے نصیبوں کو خوب خوج ہے گراندوبالہ اور خوشحال رکھے اور باقی جو پہلے سوال کیا کہ مشنری سکول کے اندر پڑھانا کیسا ہے ظاہر ہے کہ پہلی بات تو کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی مشنری سکول میں پڑھانے کی عام دوسرے سکولوں میں کیوں نہیں پڑھا رہے اس میں عام طور پر لوگ عذر کرتے ہیں میجار کا وہ یہ کہتے ہیں مشنری سکولوں میں تعلیم کا میجار بلند ہوتا ہے خاص طور پر آج کی دنیا کے اندر جیسے انگلیش میڈیم سکولوں کو جو لوگ چوز کرتے ہیں انگلیش انگریزی کا زمانہ ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ انگلیش وہاں پہ بچوں کی پرفیکٹ ہو جاتی ہے اور آج کی دنیا کی دور دور میں بچے اچھی طریق سے آگے بڑھ جاتے ہیں اس سے مشنری سکولوں کے اندر داخل کرتے ہیں اگر ایسی کسی مشنری سکول میں پڑھانا پڑ جائے تو بچے کے دین و ایمان و عقائد کی تربیت اس پہ نظر رکھیں تو اس پہ پڑھانے میں کوئی مذاقع نہیں ہے اگر وہاں کا مییاری تعلیم جو ہے وہ اچھا ہے اور بچہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ آج کی جدید دنیا کے اندر بچہ زیادہ زیادہ نفع اٹھا سکتا ہے تو بس یہ ہے کہ جو بھی عقائد کے حوالے سے بنیادی چیزیں ہیں کیونکہ مشنری سکولوں میں ہوتا ہے کہ جو عام طور پر عیسائی ہوتے ہیں تو عیسائیت کی جو چیزیں ہیں جیسے یہاں امریکہ کے اندر بھی کیتھلک کے نام سے سکول ہیں اب کیتھلک کے جو سکول ہیں وہ اپنے عقائد کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں جیزز کے بارے میں جو جو ان کے تصورات ہیں وہ بتاتے ہیں بچوں کو اگر مسلمان بچے یا بچیاں داخل ہیں تو وہ ان کو فوکس کر کے والدین جو اپنے بچوں کو جائے وہ اسلام کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے جائے وہ پختہ رکھیں تو باقی جو تعلیمی ان کا سیٹپ اس سے نفع اٹھانے میں کوئی مذاقع نہیں لیکن اگر ایسا خطرہ ہے کہ بچہ وہاں جا کے یہ نہ ہو کہ گمراہی ہو جائے اور جو وہ شرق کے راستے اختیار کر لے اور آپ لوگ سمال نہ پائیں ایسی خطرے ہیں تو پھر مشنری سکولوں سے بچنا چاہیے دوسرا سوال اور دوسرا سوال یہ کہ قرآن کریم پڑھانے کی حجرت بالکل حجرت لینا جائز ہے قرآن کریم پڑھانے کی حجرت آپ لے سکتے ہیں اور یہی جو ہے اسی پر علماء سر محققین کے فتوہ ہے کہ جو آپ وقت دے رہے ہیں لہذا کیونکہ خود افسر قرآن تو ایک ایسی چیز ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو وہ تو انمول چیز ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے لیکن یہ جو مدرس پڑھانے کی حجرت لیتا ہے وہ وقت کی حجرت لیتا ہے اور time is money آج کی دنیا میں وقت ہی ہے پیسہ ہے لہذا وہ ایک گھنٹہ پڑھا رہا ہے دو گھنٹے پڑھا رہا ہے تو وہ جس وقت جو اس نے دیا وہ جو عجیر بن کے اس کو پڑھا رہا ہے تو اس کی حجرت لے رہا ہے لہذا اس میں کوئی مضاقہ نہیں اسی طرح امامت کی حجرت ہے موزن کی حجرت ہے وہ سب حجرت لینے کو علماء نے اس کی اجازت دی اور بالکل جائز ہے ماشا اللہ